باب احکام المرتدین بے گزشتہ سبق میں ہم فصل پڑ رہے تھے جس کے اندر صاحبِ ہدایہ نے بنو تغلب سے متعلقہ احکام ذکر فرمائے میں نے آپ کو بتلایا کہ بنو تغلب جو ہے یہ عرب کے عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا یہ ذمی تھے لیکن ان کے احکام باقی ذمیوں سے مختلف ہیں لہذا اس لیے ان کے احکام کو صاحبِ ہدایہ نے الگ فصل میں ذکر فرمایا تو یہ بنو تغلب والے جو تھے یہ عرب کا عیسائی قبیلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں ان لوگوں کو جزیہ ادا کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم بھی عرب ہیں اور یہ بات ہمارے لیے بہت عار کا باعث ہوگی کہ ہم کسی کو جزیہ ادا کریں البتہ جو آپ اپنے لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے جو زکاة لیتے ہیں ہم اس کا دگنا مال دینے کو تیار ہیں لیکن ہم جزیہ ادا نہیں کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ابتداء میں انکار فرمایا کہ میں مشرق سے زکاة نہیں لے سکتا لیکن پھر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس بات پر راضی ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یہ جزیہ ہی ہے تم لوگ اس کو جو بھی نام دو اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ مال جو ہے بنو تغلیب کی عورتوں سے لیا جائے گا البتہ ان کے بچوں سے نہیں لیا جائے گا اس لیے کیونکہ صلاح جو ہے وہ دگنی زکاة پر واقع ہوئی تھی اور زکاة جو ہے وہ عورتوں کے مال پر تو واجب ہوتی ہے لیکن بچوں کے مال پر واجب نہیں ہوتی اس لیے بنو تغلیب کے بچوں سے یہ مال نہیں لیا جائے گا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح امام شافر رحم اللہ کا بھی یہ قول ہے کہ یہ مال جو ہے بنو تغلیب کی عورتوں سے بھی نہیں لیا جائے گا جس طرح ان کے بچوں سے یہ مال نہیں لیا جاتا ان کی عورتوں سے بھی یہ مال نہیں لیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ جزیہ ہی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسے جزیہ ہی قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جزیہ ہی ہے تم لوگ اسے جو بھی نام دو اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ اس کے مصرف سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جزیہ ہے جس طرح جزیہ عام مسلمانوں کی مسلحتوں پر خرچ کیا جاتا ہے اسی طرح یہ مال جو بنو تغلب سے لیا جاتا ہے یہ بھی عام مسلمانوں کی مسلحتوں پر خرچ کیا جاتا ہے معلوم ہو یہ جزیہ ہی ہے اور جب یہ جزیہ ہے تو جزیہ تو عورتوں اور بچوں سے نہیں لیا جاتا لہذا بنو تغلب کی عورتوں سے بھی یہ مال نہیں لیا جائے گا ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یہ مال صلح کی وجہ سے واجب ہوا ہے یہ جزیہ نہیں ہے تو جب یہ صلح کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو صلح کا مال تو عورت سے بھی وصول کیا جا سکتا ہے اور نیز مصرف کی وجہ سے بھی اس کو جزیہ قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کیونکہ یہ مصرف تو صرف جزیہ کا نہیں ہے بلکہ یہ مصرف تو خراج کا بھی ہے اسی طرح وہ مالف ہے جو بغیر لڑائی کے مسلمان حاصل کریں اس کا بھی یہی مصرف ہے لہذا اس کا مصرف جزیہ والا ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جزیہ ہے کیونکہ یہ مصرف تو اور مالوں کا بھی ہے بھئی اور نیز اس مال کی وصولی میں جزیہ والی شرائط بھی نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جزیہ نہیں ہے کیونکہ جزیہ تو ازلال اور ذلت کے طریقے پر وصول کیا جاتا ہے لیکن اس مال کی وصولی میں تو یہ شرط نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ تغلیبی کا جو آزاد کردہ غلام ہے اس پر جزیہ اور خراج مقرر کیا جا سکتا ہے جس طرح قریشی کے آزاد کردہ غلام پر جزیہ اور خراج مقرر کیا جا سکتا ہے جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تغلیبی کا جو آزاد کردہ غلام ہے اس سے یہ جزیہ اور یہ خراج دگنا کر کے وصول کیا جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ مَاُلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ کہ کسی قوم کا آزاد کردہ غلام وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے چنانچہ اسی لیے جس طرح حاشمی کو زکاة دینا جائز نہیں اسی طرح حاشمی کے آزاد کردہ غلام کو بھی زکاة دینا جائز نہیں تو معلوم ہوا آزاد کردہ غلام جو ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس کے آقا کا ہوتا ہے اور بنو تغلب والوں سے تو دگنی زکاة لی جاتی ہے تو لہذا ان کے غلاموں سے بھی دگنا جزیہ اور دگنا خراج لیا جائے گا جبکہ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے تخفیف اور ایک ہے تشدید تخفیف یعنی کسی حکم کے اندر آقا کے لیے نرمی ہے تو پھر اس صورت میں وہ حکم اس کے آزاد کردہ غلام کے لیے ثابت نہیں ہوگا اور اگر کسی حکم کے اندر تشدید ہے یعنی سختی کی گئی ہے تو اگر تشدید والا حکم آقا کے لیے ثابت ہوگا تو وہ اس کے آزاد کردہ غلام کے لیے بھی ثابت ہوگا اور یہاں پر یہ جو بنو تغلب والوں سے دگنی زکاة لی جاتی ہے اس کے اندر تخفیف ہے چنانچہ اسی لیے یہ ازلال کے طریقے پر وصول نہیں کی جاتی اور اسی وجہ سے بنو تغلب والے اس دگنی زکاة کے دینے پر تو راضی ہو گئے تھے لیکن جیزیا کے دینے پر راضی نہیں تھے معلوم ہوا اس دگنی زکاة کے اندر تخفیف ہے اور ہم نے بتا دیا کہ آقا کے لیے تخفیف والا حکم ہو تو وہ اس کے آزاد کردہ غلام کے لیے ثابت نہیں ہوتا چنانچہ اسی لیے کوئی مسلمان آقا جو ہے وہ اپنے عیسائی غلام کو آزاد کر دے اب مسلمان آقا جو ہے اس سے تو جیزیا وصول نہیں کیا جاتا تو یہ اس کے حق میں تخفیف ہے نرمی ہے لیکن یہ تخفیف والا حکم اس کے آزاد کردہ عیسائی غلام کے لیے ثابت نہیں ہوگا اور اس سے جیزیا وصول کیا جائے گا جبکہ حاشمی کے آزاد کردہ غلام کی جو آپ نے مثال ذکر کی کہ حاشمی کو زکاة دینا جائز نہیں تو اس کے آزاد کردہ غلام کو بھی زکاة دینا جائز نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زکاة کی خرمت کا مسئلہ ہے اور خرمتیں جو ہیں وہ شعبے سے بھی ثابت ہو جائے کرتی ہیں لہذا حاشمی کے آزاد کردہ غلام کے لیے بھی زکاة کی خرمت ثابت ہو جائے گی اور نیز حاشمی آقا کو زکاة نہ دینا اس کے اندر تشتید ہے اس پر سختی ہے کہ وہ بے شک محتاج ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو جب یہ تشتید ہے تو اس کے اندر آزاد کردہ غلام بھی اپنے آقا کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو لہذا اس لیے اس حاشمی کے آزاد کردہ غلام کو زکاة دینا حرام ہوگا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا شوبے کی وجہ سے خرمت ثابت ہو جاتی ہے پھر تو اگر ایک مالدار آقا اپنے غلام کو آزاد کرے تو آقا کے لیے زکاة لینا حرام ہے پھر تو اس کی اس آزاد کردہ غلام کے لیے بھی زکاة لینا حرام ہونا چاہیے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو کیونکہ حرمت جو ہے وہ شوبے کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا جواب بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو مالدار آقا ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے زکاة کا احل ہے یعنی اس کو زکاة دی جا سکتی ہے البتہ اس وقت ایک مانع موجود ہے اور وہ اس کی مالداری ہے اگر یہ مالدار نہ ہوتا تو اس کو بھی زکاة دینا جائز ہوتا جبکہ اس کا آزاد کردہ جو غلام ہے اس کے اندر تو یہ مالداری والا مانع موجود نہیں لہذا اس کو زکاة دی جا سکتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہاشمی جو ہے وہ تو زکاة کا احل ہی نہیں ہے اس کو تو زکاة دی ہی نہیں جا سکتی اس لیے کیونکہ یہ زکاة تو میل کچیل ہے اور حاشمی جو ہے اس کو تو اس کے معزز ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اس میل کچیل سے بچایا گیا ہے بھئی لہذا حاشمی کے آزاد کردہ غلام کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اس کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہوگا اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے خراج اور جیزیہ وغیرہ کا مصرف بیان فرمایا کہ یہ جو خراج ہے یا اسی طرح جیزیہ ہے یا بنو تغلیب والوں سے جو مال حاصل ہو یا دار الحرب والوں نے کوئی امام کو تخفے وغیرہ دیے ہوں تو یہ سارا بیت المال کا مال ہے اور اسے مسلمانوں کی مسلحت کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا تو اس کے ذریعے سرحتوں کو مضبوط کیا جائے گا مسلمانوں کے راستے اور پل وغیرہ اس کے ذریعے بنائے جائیں گے اور نید مسلمانوں کے لیے جو کام کرنے والے ہیں جیسے قاضی ہیں علماء ہیں اور انتظامی کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو بھی ضرورت کے بقدر مال ان کو دیا جائے گا جس کے ذریعے ان کا گزر بسر ہو سکے بھئی اور اسی طرح وہ مسلمان جو جہاد میں مصروف ہیں ان کو اور ان کی اولاد کو بھی اس میں سے قدر ضرورت مال دیا جائے گا اس لیے کیونکہ اولاد کا خرچہ باپ پر ہوتا ہے تو اگر یہ غازیوں کی اولاد کو نہیں دیا جائے گا پھر تو غازی تو اپنی اولاد کے لیے مال کمانے کے اندر مشغول ہو جائیں گے تو وہ لڑائی کے لیے پھر فارغ نہیں ہو سکیں گے تو لہذا غازیوں کو بھی دیا جائے گا اور ان کی اولاد کو بھی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ غازیوں وغیرہ کو یہ جو مال دیا جاتا ہے یہ بطور عطیہ اور انعام کی دیا جاتا ہے خلیفہ پر ان کا دینا واجب نہیں ہے لہذا اگر سال کے بیچ میں کسی غازی کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ ہمارے زمانے میں جو اہلِ عطا ہیں وہ قاضی، مدرس اور مفتی وغیرہ ہیں بھئی ان سب کی معاشی ضروریات کو بیت المال سے پورا کیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر باب احکام المرتدین یہ باب ہے مرتدوں کے احکام کے بیان میں اس باب میں صاحبِ ہدایہ وہ مسلمان جو مرتد ہو جائیں ان کے احکام بیان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ارتداد سے حفاظت فرمائے تو کہتے ہیں بھئی آپ یہاں جگہ جگہ دیکھیں گے یہاں پر صاحبِ ہدایہ جو ہیں العیاز باللہ ذکر فرمائیں گے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں ارتداد کا ذکر آتا ہے تو وہاں اس ارتداد سے اللہ کی پنہ مانگتے ہیں بھئی وجہ یہ ہے کہ ارتداد اتنی خوفناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اسی حالت میں اگر موت آگئی تو ہمیشہ کے لئے وہ شخص جہنم کا ایندھن بن جائے گا تو کہتے ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اور جب کوئی مسلمان اسلام سے مرتد ہو جائے والعیاز باللہ اور ہم اللہ سے اس کی پنہ مانگتے ہیں تو جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے عوریزہ علیہی الاسلام تو اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْحَةٌ اگر اس مرتد کا کوئی شُبہ ہے اسلام کے بارے میں کوئی شُبہ اور اعتراض وغیرہ ہے تو کشفت عنہ تو اس اعتراض کو دور کیا جائے گا کشف کے معنی ہوتے ہیں کھولنا کھولنا ہے تو مراد ہے دور کرنا تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْحَةٌ کشفت عنہ بھئے اس کے اعتراض کو شُبہ کا نام دیا اس لیے کیونکہ اسلام جو ہے نہایت جامع دین ہے تو اگر کسی کے دل میں اعتراض آتا بھی ہے وہ دراصل اس کی لاعلمی کی وجہ سے ہے تو یہ شُبہ ہی ہے حقیقت میں اعتراض نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْحَةٌ کشفت عنہ اگر اس مرتد ہونے والے کا کوئی شُبہ ہے تو اس شُبہ کو دور کیا جائے گا لِأَنَّهُ عَسَاهُ اعتَرَتْهُ شُبْحَةٌ فَتُزَاهُ اعترا یعتری کے معنی ہے پیش آنا اور فَتُزَاهُ اَزَاحَ يُزِحُ اِزَاحَةً اِزَاحَةً کا معنی ہے دور کرنا لِأَنَّهُ عَسَاهُ اس لیے کیونکہ شاید اس کو اعترَتْهُ شُبْحَةٌ کوئی شُبْحَةٌ اس کو پیش آ گیا ہو فَتُزَاهُ تو اس شُبے کو دور کیا جائے گا معنی سمجھ میں آ گیا پھر عبارت دیکھ لیجئے لِأَنَّهُ عَسَاهُ اعترَتْهُ شُبْحَةٌ فَتُزَاهُ اس لیے کیونکہ شاید اس کو کوئی شُبہ پیش آ گیا ہو تو اس شُبے کو دور کیا جائے گا وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ الْأَمْرَئِنِ اور اس کے اندر اس کے شر کو دور کرنا ہے دو امروں میں سے جو بہتر ہے اس کے ذریعے بھئی کوئی شخص مرتد ہوا ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے تو اس صورت میں بھی اس کا شر ختم ہو گیا وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا یا اس کو قتل کر دیا جائے گا اس صورت میں بھی اس کا شر ختم ہو جائے گا تو اسلام اور قتل ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے اسلام ہے لہذا یہاں اگر اس کا شُبہ دور کر دیا جائے گا تو اسلام کی وجہ سے اس کا شر دور ہو گیا تو یہ معنی ہے کہ دو چیزوں میں سے جو بہتر تھی اس کے ذریعے اس کا شر دور ہو گیا تو کہتے ہیں وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ الْأَمْرَيْنِ اور اس کے اندر اس کے شر کو دور کرنا ہے دو چیزوں میں سے بہتر چیز کے ذریعے إِلَّا أَنَّ الْعَرْزَ عَلَى مَا قَالُ غَيْرُ وَاجِبٍ بھئی یہاں صاحبِ قدوری کی عبارت میں اوپر آیا تھا کہ وَإِذَرْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ عُرِزَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے گا تو بظاہر عبارت سے یوں لگتا ہے کہ مرتد پر اسلام کا پیش کرنا واجب ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اسلام کا پیش کرنا واجب نہیں ہے مگر یہ کہ اسلام کا پیش کرنا بوجہ اس کے جو فقہاں نے فرمایا ہے غیر واجبین یہ واجب نہیں ہے لِأَنَّ الدَّعْوَةَ بَلَغَتْ اس لیے کیونکہ اسلام کی دعوت اسے پہنچ چکی ہے یہ تو پہلے مسلمان تھا بھئی تو لہذا اسلام کی دعوت تو اسے پہنچ چکی ہے لہذا اب دوبارہ دعوت دینا واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے ہاں البتہ مستحب ہے بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَيُحْبَسُ سَلَاسَتَ أَيَّامِنِ قَالَ اور صاحبِ خدوری فرماتے ہیں وَيُحْبَسُ سَلَاسَتَ أَيَّامِنِ کہ اس مرتد کو قید کیا جائے گا تین دن تک فَإِنْ أَسْلَمَا وَإِلَّا قُتِلَا فَإِنْ أَسْلَمَا اگر یہ اسلام لے آیا آگے جزا محضوف ہے فَبِحَا تو اچھی بات ہے اگر یہ اسلام لے آیا تو اچھی بات ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمَا وَإِلَّا قُتِلَا اگر یہ اسلام لے آیا تو اچھی بات ہے وَإِلَّا قُتِلَا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ سے پہلے وَاو آجائے تو یہ اللہ حرف استثناء نہیں ہوتا بلکہ ان اور لا سے مرکب ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوا یعنی وہ اسلام نہ لایا قتلا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا پھر دیکھ لیجئے صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيُحْبَسُ سَلَا سَتَعَيَّامِنِ کے مرتد کو تین دن قید کیا جائے گا فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَا تو اگر وہ اسلام لے آیا تو اچھی بات ہے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا وَفِالْجَامِعِ السَّغِيرِ آپ جامعِ سغیر کی عبارت ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ صاحبِ ہدایہ کی عادت ہے کہ اگر جامعِ سغیر کی عبارت اگر قدوری سے مختلف ہو یا اس میں کوئی اور فائدہ ہو تو اس کو بھی وہ ذکر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَفِالْجَامِعِ السَّغِيرِ اور جامعِ سغیر کے اندر ہے المرتد یعرض علیہ الاسلام کہ مرتد جو ہے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا حُرْرَنْ کَانَ اَوْ عَبْدَ چاہے وہ مرتد ہونے والا آزاد ہو یا غلام ہو فَإِنْ أَبَا اگر اس نے انکار کر دیا یعنی اسلام قبول نہیں کیا قُتِلَا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ جامعِ سغیر کی عبارت ہے بھئی قدوری کی عبارت سے پتا چلا کہ مرتد کو فوراں قتل نہیں کریں گے اس کو تین دن قید میں رکھیں گے اور پھر بھی اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو قتل کر دیں گے لیکن جامعِ سغیر سے پتا چلا کہ اس کو تین دن کی محلت نہیں دیں گے مرتد ہوا ہے اسی وقت اسلام پیش کیا جائے گا اگر وہ انکار کرتا ہے تو قتل کر دیا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ اب بتلائیں گے کہ جو صاحبِ قدوری نے تین دن کی محلت کی بات کی ہے وہ اس صورت میں ہے جب وہ مرتد ہونے والا خود محلت طلب کرے کہ مجھے کچھ وقت دے دو میں غور کرتا ہوں تو پھر اس کو وقت دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَتَاوِيلُ الْاوَلِ اور پہلے قول کی تاویل جو ہے وہ یہ ہے پہلا قول کس کا تھا صاحبِ قدوری کا کہتے ہیں وَتَاوِيلُ الْاوَلِ اور پہلے قول کی تاویل یہ ہے کہ اَنَّهُ يَسْتَمْحِلُ استمحالا یہ باب استفعال ہے اور اس کے اندر سین عموماً طلب کے لئے آتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَتَاوِيلُ الْاوَلِ اور پہلے قول کی تاویل اور تفسیر یہ ہے کہ اَنَّهُ يَسْتَمْحِلُ کہ وہ مرتد جو ہے وہ محلت طلب کرتا ہے فَيُحْمَلُ سَلَا سَتَا ایَّامِن تو اس کو تین دن کی محلت دی جائے گی لِأَنَّهَا مُدَّةٌ ذُرِبَتْ لِعِبْلَاءِ الْعَعْزَارِ بھئی دیکھئے یہاں آیا لِأَنَّهَا مُدَّةٌ ذُرِبَتْ ذرب کا ایک معنی ہوتا ہے بیان کرنا یہاں پر یہی معنی ہے ذرب کا اَبْلَا يُبْلِ اِبْلَاءً کا معنی ہے آزمانا آزمانا اور اعزار جمع ہے عذر کی کہتے ہیں لِأَنَّهَا مُدَّةٌ ذُرِبَتْ لِعِبْلَاءِ الْعَعْزَارِ اس لیے کیونکہ یہ جو تین دن ہیں یہ ایسی مدت ہے جس کو بیان کیا گیا ہے لِعِبْلَاءِ الْعَعْزَارِ عذروں کی آزمائش کے لیے یہ تین دن کی مدت ایسی ہے جس کو عذروں کی آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے یعنی اگر کسی کو کوئی عذر ہو تو تین دن کے اندر وہ اپنے عذر کو دور کر سکتا ہے تین دن کا وقت دیا جا سکتا ہے بھئی اسی لیے اس مرتد کو تین دن کا وقت دیا گیا ہے یا جیسے بیع کے اندر ایک شخص دوسرے سے بیع کرنا چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تیار نہیں ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ خیار شرق پر بیع کر لیتا ہے کہ چلو آپ سوچ لینا تین دن تک بیع کو آپ فسخ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو دیکھو وہاں پر بھی خیار شرق کے اندر تین دن کا وقت دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنے عذر کو دور کر سکتا ہے بھئی اس کو شک ہے نا کہ اس بیع کے اندر کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے تو تین دن کے اندر وہ پوری طرح مشورہ وغیر اپنے ساتھیوں سے کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تین دن کے محلت دی جائے گی لئنہا مدت انذوری بطلی ابلاع العزاری اس لیے کیونکہ یہ جو تین دن ہیں یہ ایسی مدت ہے جس کو عذروں کی آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے وعن ابی حنیفت وعن ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی اور شیخین رحمہم اللہ سے روایت ہے کہ مستحب یہ ہے کہ امام اس کو محلت دے تین دن کی تو تین قول آگئے بھئی احناف کے سلسلے میں قدوری کی روایت کے مطابق تین دن کی محلت دی جائے گی لیکن وہ اس وقت ہے جب وہ خود محلت طلب کرے امام محمد رحمہم اللہ کی جامع صغیر کے عبارت سے معلوم ہوا کہ اس کو محلت نہیں دی جائے گی اس پر اسلام وہی پیش کریں گے وہ انکار کرتا ہے تو قتل کر دیا جائے گا اور شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ اس کو تین دن کی محلت دی جائے چاہے وہ محلت کا مطالبہ کرے یا نہ کرے بھئی تو یہ تین قول آگئے اب آگے چوتھا قول امام شافعی رحمہم اللہ کا ذکر فرمائیں گے یاد رکھو امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد کو تین دن کی محلت دینا واجب ہے تین دن کے محلت دینا واجب ہے تو کہتے ہیں وعنی شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہم اللہ سے روایت ہے کہ امام پر واجب ہے کہ اس کو تین دن کی محلت دے وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْتُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكُ اور ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس تین دن سے پہلے اس کو قتل کر دے لِأَنْ اَرْتِدَادَ الْمُسْلِمِي يَكُونُ عَنْ شُبْحَةٍ ظَاہِرًا لِأَنْ اَرْتِدَادَ الْمُسْلِمِي اس لیے کیونکہ مسلمان کا مرتد ہونا يَكُونُ عَنْ شُبْحَةٍ وہ شبہ کی وجہ سے ہوگا ظاہراً ظاہری طور پر ظاہر یہی ہے کہ مسلمان مرتد ہو رہا ہے تو وہ کسی شبہ اور اعتراض کی وجہ سے مرتد ہو رہا ہے تو کہتے ہیں لِأَنْ اَرْتِدَادَ الْمُسْلِمِي يَكُونُ عَنْ شُبْحَةٍ ظَاہِرًا اس لیے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ مسلمان کا مرتد ہونا کسی شبہ کی وجہ سے ہوگا فَلَا بُدَّ مِن مُدَّتٍ يُمْكِنُهُ تَعَمُّلُ لہذا ایسی مدد کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے لیے غور و فکر کرنا ممکن ہو فَقَدْدَرْنَا حَبِسْسَلَاسِ تو اس کا اندازہ ہم نے لگایا تین دن کے ساتھ وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى اور ہماری دلیل جو ہے اللہ تعالی کا قول ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ کہ اے مسلمانوں تم مشرقین کو قتل کر دو من غیر قید الامحال اس آیت میں محلت دینے کی قید نہیں ہے اللہ کیا فرماتے ہیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ کہ تم مشرقوں کو قتل کر دو من غیر قید الامحال بغیر محلت دینے کی قید کے اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے وَكَدَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَقْتُلُوهُ جو اپنے دین کو بدل دے تو اس کو تم قتل کر دو مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَقْتُلُوهُ کہ جو اپنے دین کو بدل دے تو تم اس کو قتل کر دو وَلِئَنَّهُ كَافِرٌ حَرْبِيُن یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں احناف کی کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ كَافِرٌ حَرْبِيُن اس لیے کیونکہ یہ جو مرتد ہے یہ کافرِ حَرْبِي ہے یہ کیا ہے کافرِ حَرْبِي ہے بھئی دیکھو ایک کافر وہ ہے جو دارالسلام کے اندر زمی بن کر رہتا ہے تو ایک کافر ہوا زمی اور ایک حربی وہ ہے جو امان لے کر دارالسلام آتا ہے اور اس کو مستامن کہتے ہیں اور یہ جو مرتد ہونے والا ہے یہ نہ زمی ہے نہ مستامن ہے تو جب یہ نہ زمی ہے اور نہ مستامن ہے تو معلوم ہوا پھر یہ حربی ہے اور حربی جو ہے حربی کو تو قتل کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں ولی انہو کافرن حربیون اور اس لیے کیونکہ یہ جو مرتد ہے یہ ایسا حربی کافر ہے بلغت ہو دعوتو کہ اس کو دعوت پہنچ چکی ہے فیقتل للحالی للحالی اے فی الحالی فیقتل للحالی تو اس کو فی الحال ہی قتل کر دیا جائے گا من غیر استمحال محلت طلب کرنے کے بغیر اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا محلت طلب کرنے کے بغیر یعنی جب یہ محلت طلب نہ کرے تو پھر اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا معنی سمجھ میں آیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فیقتل للحال من غیر استمحال اور محلت طلب نہ کرنے کی صورت میں اس کو فی الحال ہی قتل کر دیا جائے گا یہاں سے ایک شبے کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اس کو محلت دینی چاہیے ہو سکتا ہے یہ واپس مسلمان ہو جائے کہتے ہیں بھئی اس کا مسلمان ہونا یقینی نہیں وہمی ہے اور وہمی چیز کی وجہ سے ایک واجب چیز کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا یہ مرتد ہوا ہے تو اس کا قتل واجب ہو چکا ہے اور اس کا مسلمان ہونا وہمی ہے تو وہمی چیز کی وجہ سے واجب چیز یعنی اس کے قتل کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَاخِرُ الْوَاجِبِ اور یہ اس لیے کیونکہ واجب کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے لِأَمْرٍ مَوْهُومٍ ایک وهمی چیز کی وجہ سے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ اور کوئی فرق نہیں ہے آزاد اور غلام کے درمیان یعنی چاہے مرتد ہونے والا آزاد ہو چاہے غلام دونوں کا یہی حکم ہے تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ اور کوئی فرق نہیں ہے آزاد اور غلام کے درمیان لِأِطَلَاقِ الدَّلَائِلِ دلیلوں کے مطلق ہونے کی وجہ سے دلیلیں مطلق ہیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ یہاں پر کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو اور حضور فرماتے ہیں مَنْ بَدْدَلَ دِينَهُ فَقْتُلُوْ جو اپنے دین کو بدلے تو اس کو قتل کر دو یہاں کوئی آزاد اور غلام کا فرق نہیں کیا گیا تو دلیلیں مطلق ہیں لہذا مرتد ہونے والا چاہے آزاد ہو چاہے غلام وہ واجب القتل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِأِطْلَاقِ الدَّلَائِلِ اور آزاد اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے دلیلوں کے مطلق ہونے کی وجہ سے وَقَیْفِيَّتُ تَوْبَتِهِ اور اس مرتد کی توبہ کی کیفیت یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اَنْ يَتَبَرَّ عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا کہ یہ براءت کا اظہار کرے تمام دینوں سے بھئی مرتد اگر دوبارہ مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ شہادت کے ساتھ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ باقی دینوں سے براءت کا اظہار کرے کہ باقی کسی اور دین سے میرا تعلق نہیں ہے میں تمام دینوں کو چھوڑتا ہوں ان سے بیزاری کا اظہار کرے تو کہتے ہیں وَقَیْفِيَّتُ تَوْبَتِهِ اور مرتد کی توبہ کی کیفیت اور طریقہ یہ ہے کہ اَنْ يَتَبَرَّ عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا کہ وہ باقی تمام دینوں سے بری ہو جائے ان سے براءت کا اظہار کرے سِوَلْ اسلامی اسلام کے علاوہ لِأَنَّهُ لَا دِينَ لَهُ مرتد کا کوئی دین نہیں ہے اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے مرتد نے اسلام کو چھوڑا ہے تو وہ کسی اور دین پر گیا ہوگا تو یاد رکھو پہلی بات تو یہ کہ اسلام کو چھوڑنے کے ساتھ لازم نہیں ہے کسی اور دین پر جانا لیکن اگر وہ کسی اور دین پر بھی گیا ہے پھر بھی وہ دین معتبر نہیں ہے یوں سمجھیں کہ مرتد کا کوئی بھی دین نہیں ہے باقی دینوں کا کیوں نہیں ہے اعتبار کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس کو ہم زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اگر کوئی اور دین اختیار کیا بھی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہ معنی ہے لئنہو لا دین لہو اس لئے کیونکہ مرتد کا کوئی دین نہیں ہے ولو تبرع عم من تقل الیہی کفاہو ولو تبرع اور اگر اس نے برائت اختیار کر لی عم من تقل الیہی اس دین سے جس کی طرف یہ منتقل ہوا ہے کفاہو تو یہ بھی کافی ہے اگر یہ کسی دین کی طرح منتقل ہوا ہے تو اگر صرف اس دین سے برائت کا اظہار کر دے تو یہ بھی کافی ہے کلمہ شہادت بھی کہے گا اور اس دین کے چھوڑنے کا اور اسے لا تعلقی کا اظہار بھی کرے بھئی تو کہتے ہیں ولو تبرع عم من تقل الیہی اور اگر اس نے برائت کا اظہار کیا اس دین سے جس کی طرف یہ منتقل ہوا ہے کفاہو تو یہ بھی کافی ہے لحصول المقصودی مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے کہ مقصود حاصل ہو گیا اس نے اسلام کے علاوہ اور دین سے برائت کا اظہار کر دیا بھئی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ صاحبِ ہدایہ نے جو ہمارے دلائل ذکر فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ مرتد اگر محلت طلب نہ کرے تو اس کو فوراں قتل کر دیا جائے گا چنانچہ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فقتل المشرکین اور نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من بدل دینہو فقتلو تو معلوم ہوا مرتد کو فوراں قتل کر دیا جائے گا تو حالانکہ پیچھے شیخین رحمہ اللہ کا قول ذکر ہوا کہ مرتد کو محلت دینا مستحب ہے تو علماء جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو صاحبِ ہدایہ نے دلیل دی یہ قیاس ہے بھئی قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مرتد کو ایک دفعہ دعوت پہنچ چکی ہے لہذا اس کو محلت دینے کی کوئی حاجت نہیں اس پر اسلام کو پیش کرو اور انکار کرتا ہے تو قتل کر دیا جائے بھئی جبکہ شیخین رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ استحصان پر مبنی ہے وہ کیا ہے استحصان پر مبنی ہے تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے اس کو محلت نہیں دینی چاہیے اور شیخین رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ استحصان پر مبنی ہے بھئی اور آپ جانتے ہیں کہ عموماً استحصان کو قیاس پر ترجیح ہوتی ہے بھئی مسائل ہیں جن میں فتوہ قیاس پر ہے ورنہ عموماً فتوہ استحصان پر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی شیخین رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح ہوگی کیونکہ وہ استحصان ہے بھئی وہ استحصان ہے اس لیے کیونکہ یہ شخص اس نے اسلام کو چھوڑا ہے تو یہ اسلام کی خوبیوں کو جانتا ہے لہذا امید ہے کہ یہ شاید واپس لوٹ آئے تو اس لیے اس کو محلت دی جائے گی اور نیز یاد رکھنا یہاں امام شافی رحمہ اللہ کا مذہب جو صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ امام پر واجب ہے مرتد کو تین دن کی محلت دے تو شارحین فرماتے ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ کا بھی صحیح مذہب یہی ہے کہ مرتد کو محلت نہیں دی جائے گی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا تو امام شافی رحمہ اللہ کے صحیح مذہب کے مطابق مرتد کو محلت دینا واجب نہیں ہے آگے دیکھئے یہاں سے صاحبِ ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اور اس کو اسلام کی دعوت دیے بغیر ہی کوئی دوسرا شخص قتل کر دیتا ہے تو قاتل کا ایسا کرنا مکروح ہے بھئی بغیر دعوت کے ہی اس کو قتل کرنا مکروح ہے اس لیے کیونکہ اس کو دعوت دینا مستحب تھا واجب تو نہیں تھا کیونکہ اسلام کی دعوت تو اس کو پہنچ چکی ہے لیکن مستحب یہ تھا کہ اس کو دعوت دی جاتی تو اس قاتل نے ایک مستحب کام کو چھوڑا ہے اس لیے اس کا یہ فیل مکروح ہے بھئی اور البتہ قاتل پر قصاص یا دیت نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ کفر کی ورہ سے یہ مرتد مباحود دم ہو چکا ہے اس کی عصمت ختم ہو چکی ہے تو جب یہ مباحود دم ہو گیا تو اس کے قتل کی وجہ سے اب قصاص یا دیت نہیں آ سکتی بھئی تو قالا صاحب قدوری فرماتے ہیں فَإِن قَتَلَهُ قَاتِلُمْ قَبْلَ عَرْزِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ اور اگر کسی قاتل نے اس مرتد کو قتل کر دیا اس پر اسلام پیش کرنے سے پہلے اور قاتل پر کوئی چیز نہیں آئے گی یعنی اس پر قصاص یا دیت نہیں آئے گی بھئی مطن کے اندر آیا کہ قاتل کا یہ فعل مکروح ہے بھئی تو اب اس مکروح سے کیا مراد ہے آپ جانتے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر مکروح کا لفظ آئے تو اس سے عموماً مراد مکروح تحریمی ہوتا ہے ایک ہے مکروح تحریمی اور ایک ہے مکروح تنزیحی اور آپ جانتے ہیں مکروح تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہے حرام تو نہیں لیکن حرام کے قریب ہی ہے اور دوسرا مکروح تنزیحی ہے مکروح تنزیحی جو ہے وہ حلال کے قریب ہے حلال تو نہیں البتہ حلال کے قریب ہی ہے یعنی صرف ناپسندیدہ ہے تو مکروح تنزیحی کا کیا معنی ہوا یعنی وہ چیز ناپسندیدہ ہے تو یہاں بھی مطن کے اندر کراہت کا ذکر آیا کہ یہ قاتل جس نے بغیر دعوت دیئے ہی مرتد کو قتل کر دیا ہے اس کا یہ عمل مکروح ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں کراہت سے مراد کراہتِ تنظیحی ہے اس لیے کیونکہ اس قاتل نے ایک مستحب کام کو چھوڑ دیا اس نے مرتد کو دعوت نہیں دی اور اس مرتد کو دعوت دینا مستحب ہے واجب نہیں کیونکہ اس کو اسلام کی دعوت پہلے ہی پہنچ چکی ہے تو اس قاتل نے ایک مستحب کام کو چھوڑا ہے تو یہ مکروح ہے یعنی مکروحِ تنظیحی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمَعْنَ الْكَرَاهِيَتِهَا هُنَا اور یہاں پر مکروح ہونے کا معنی جو ہے تَرْكُ الْمُسْتَحَبِّ وہ مستحب کو چھوڑنا ہے معلوم ہوا یہ کراہت کونسی ہے کراہتِ تنظیحی ہے مستحب چیز کو چھوڑا ہے اور مستحب کو چھوڑنا ناپسندیدہ ہے یہ کوئی حرام کے قریب تو نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں وَمَعْنَ الْكَرَاهِيَتِهَا هُنَا تَرْكُ الْمُسْتَحَبِّ اور یہاں پر مکروح ہونے کا جو معنی ہے وہ مستحب کو چھوڑنا ہے وَنتِفَاءُ الزَّمَانِ اور زمان کا منتفی ہونا بھئی مطن کے اندر آیا تھا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ کہ قاتل پر کوئی چیز نہیں ہے یعنی اس پر زمان وغیرہ نہیں آئے گا قصاص بھی نہیں اور دیت بھی نہیں تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَنتِفَاءُ الزَّمَانِ اور زمان کا منتفی ہونا لِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ اس لیے کیونکہ یہ کفر جو ہے قتل کو مباح کرنے والا ہے اس کفر کی وجہ سے اس مرتد کا قتل مباح ہو گیا ہے وَالْعَرْزُ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ وَالْعَرْزُ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ اور اسلام کا پیش کرنا دعوت کے پہنچ جانے کے بعد غیر واجب وہ واجب نہیں ہے صرف مستحب ہے بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا اگر قاتل نے امام کی اجازت کے بغیر اس مرتد کو قتل کیا ہے تو پھر امام اس قاتل کو کچھ سزا بغیرہ دے گا کہ اس نے امام کی اجازت کے بغیر ایسا فیل کیوں سرانجام دیا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُرْتَدَّتُ فَلَا تُقْتَلُ اور مرتدہ جو ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بھئی مرتد کو تو قتل کیا جاتا ہے لیکن مرتدہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُرْتَدَّتُ فَلَا تُقْتَلُ اور مرتدہ عورت جو ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا البتہ یہ یاد رکھنا اگر کسی نے مرتدہ کو قتل کر دیا تو اس پر بھی کوئی زمان وغیرہ نہیں آئے گا تو کہتے ہیں مرتدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں تو قتلو کہ اس مرتدہ کو بھی قتل کیا جائے گا لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی حدیث میں کیا آیا تھا مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُوهُ جو اپنے دین کو بدلے تو اس کو قتل کر دو اور یہ حدیث مطلق ہے اس میں کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا گیا تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اس عورت کو بھی قتل کیا جائے گا وَلِئَنَّ رِدَّتَ الرَّجُلِ مُبِيحَةٌ لِلْقَتْلِ آپ امام شافی رحم اللہ کی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد ہونے والا جو مرد ہے اس کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ اس نے ارتداد والا جرم کیا ہے اور یہ بڑا سخت جرم ہے لہذا اس کی سزا بھی بڑی سخت آئے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا تو یہی جرم عورت نے بھی کیا ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح کی سخت سزا آئے گی اور اس کو بھی قتل کیا جائے گا جیسے ارتداد سخت جرم ہے اور اس کی وجہ سے مرد کو قتل کیا جاتا ہے تو عورت بھی اس میں مرد کی طرح ہی ہے اس نے بھی یہی جرم کیا ہے اور اس کو بھی یہی سزا ملنی چاہیے اور اس لیے کیونکہ آدمی کا مرتد ہونا یہ اس کے قتل کو مباح کر دیتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ سخت جرم ہے تو اس پر مدار ہوگا اس جنایت پر مدار ہوگا سخت سزا کا جرم سخت ہو تو سزا بھی سخت ہوتی ہے تو یہ مرتد ہونا سخت جرم ہے تو اس جرم پر مدار ہوگا سخت سزا کا کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور عورت کا مرتد ہونا اس کی مشارکت ہے مرد کے مرتد ہونے کے ساتھ فیہا اس جرم کے اندر عورت جب مرتد ہوئی ہے تو عورت کی بھی مشارکت آگئی مرد کے ساتھ جیسے مرد مرتد ہوا تھا عورت بھی کیا ہوئی ہے مرتد ہوئی ہے اور جیسے مرد کا مرتد ہونا سخت جرم تھا عورت کا مرتد ہونا بھی سخت جرم ہے تو یہ معنی ہے وردت المرأت تشارکوہ فیہا اور عورت کا مرتد ہونا اس کی مشارکت ہے اس مرد کے ارتداد کے ساتھ سخت جرم ہونے کے اندر فتشارکوہ فی موجبیہا فتشارکوہا تو عورت کا ارتداد جو ہے اس کی بھی مشارکت ہوگی مرد کے ارتداد کے ساتھ فی موجبیہا اس کے حکم کے اندر عورت کے ارتداد کی بھی مشارکت ہے کس کے ساتھ مرد کے ارتداد کے ساتھ تو حکم میں بھی مشارکت ہوگی تو فتو شارکوہا فی موجبیہا تو عورت کے ارتداد کی مشارکت ہوگی مرد کے ارتداد کے ساتھ فی موجبیہا اس ارتداد کے حکم میں بات سمجھ میں آگئی آسان لفظ و میوں کہو کہ اس سخت جرم میں عورت کی مشارکت ہے مرد کے ساتھ اس جرم میں عورت کی مشارکت ہے مرد کے ساتھ تو اس جرم کی سزا میں بھی عورت کی مشارکت ہوگی مرد کے ساتھ یعنی جو سزا مرد کو دی جائے گی وہی سزا عورت کو بھی دی جائے گی مرد کو ارتداد میں قتل کیا جاتا ہے تو عورت کو بھی ارتداد میں قتل کیا جائے گا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جس علت کی وجہ سے مرد کو قتل کیا جاتا ہے وہی علت عورت میں بھی موجود ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا آگے دیکھئے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَّلَامُ النَّهَا عَن قَتْلِ النِّسَائِ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قتل سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قتل سے منع فرمایا ہے لہذا مرتدہ کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا وَلِعَنَّ الْأَصْلَ تَاخِيرُ الْأَجْزِيَةِ الْا دَارِ الْآخِرَةِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ عقلی دلیل ذکر فرما رہے ہیں احناف کی بھئی مسئلہ چل رہا ہے کہ مرتدہ کو قتل کیا جائے گا یا نہیں امام شافی رحمولہ فرماتے ہیں کہ عورت مرتد ہو جائے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا جبکہ عیندل احناف مرتد ہونے والی اگر عورت ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا ایک تو نقلی دلیل ذکر کر دی صاحبِ ہدایہ نے کہ حضور علیہ السلام نے عورتوں کے قتل سے منع فرمایا ہے اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِعَنَّ الْأَصْلَ تَاخِيرُ الْأَجْزِيَةِ الْا دَارِ الْآخِرَةِ بھئی یاد رکھو عیندل احناف اصل یہ ہے کہ دنیا میں سزائیں دینی ہی نہیں چاہیے سزاؤں کا محل آخرت ہے دنیا تو دارِ ابتلا ہے آزمائش کی جگہ ہے اللہ نے یہاں انسان کو بھیجا ہے بطورِ آزمائش کے کہ کون اس کے احکام پر چلتا ہے اور کون اس کے احکام پر نہیں چلتا تو لہذا سزائیں جو ہیں وہ دنیا میں نہیں دینی چاہیے بلکہ ان کا محل کہاں ہے ان کا محل آخرت ہے آخرت میں اللہ سب کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے اور سزائیں دیں گے تو لہذا سزاؤں کا محل آخرت ہے دنیا میں اگر ہم سزائیں دیں گے تو اس آزمائش کے اندر خلل آ جائے گا اس آزمائش میں خلل آ جائے گا دنیا کے اندر تو ہر شخص کی آزمائش ہو رہی ہے لہذا اس کو اجازت ہونی چاہیے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دینا چاہیے تاکہ پھر اسی کے مطابق اللہ اس کو بدلہ یا سزا دیں بھئی لیکن شریعت نے دنیا میں بھی سزاؤں کا حکم دے دیا بعض مسلحتوں کی وجہ سے بعض مسلحتوں کی وجہ سے شریعت جو ہے اس اصل سے عدول کرتے ہوئے شریعت نے دنیا میں ہی سزاؤں کا حکم دے دیا جیسے شریعت نے قصاص واجب کیا ہے تاکہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہو سکے اسی طرح شریعت نے حد قضف کو واجب کیا ہے دنیا کے اندر ہی حد جاری کی جائے گی وہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے کہ کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام نہ لگا سکے اور اسی طرح شریعت نے شراب پینے کی حد مقرر فرمائی ہے دنیا کے اندر ہی تاکہ لوگوں کی عقلوں کی حفاظت ہو سکے اور اسی طرح شریعت نے زنا کی حد جاری فرمائی ہے تاکہ لوگوں کے نصموں کی حفاظت ہو سکے اور اسی طرح شریعت نے چوری کے حد جاری کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگوں کے مالوں کی حفاظت ہو سکے بات سمجھ میں آگئے تو سزاؤں کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ آخرت میں ملنی چاہیے آخرت سزاؤں کا محل ہے لیکن دنیا کے اندر بھی شریعت نے سزاؤں کو مشروع کر دیا بعض مسلحتوں اور فائدوں کی وجہ سے تو کہتے ہیں ولی ان الاصل تاخیر الاجزیتی الادار الاخیرتی اور اس لیے کیونکہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ سزاؤں کو مؤخر کیا جائے دار آخرت تک ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہتے ہیں ولی ان الاصل کیونکہ اصل یہ ہے تاخیر الاجزیتی کہ جزاؤں کو مؤخر کیا جائے الادار الاخیرتی دار آخرت تک اس لیے کیونکہ جلدی سزائیں دینا یہ ابتلا کے معنی کے اندر خلل ڈال دے گا اگر ہم دنیا میں ہی سزائیں دیں گے تو اس کی وجہ سے تو آزمائش کے اندر خلل آ جائے گا حالانکہ یہ دنیا دار آزمائش ہے لہذا ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکے آخرت نے پھر اسی کے مطابق اللہ بدلایا سزا دیں گے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سزاؤں کا جلدی دینا یہ آزمائش کے معنی میں خلل ڈالتا ہے وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ دَفْعًا لِشَرٍ نَاجِزٍ وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ اور اس سزاؤں کو مؤخر کرنے سے عدول کیا جاتا ہے دَفْعًا لِشَرٍ نَاجِزٍ موجود شر کو دور کرنے کے لیے ناجز کا معنی ہے موجود اور حاضر اگر اصل تو یہی ہے کہ سزائیں آخرت میں ملنی چاہیے لیکن دنیا میں بھی شریعت نے سزاؤں کا حکم دیا ہے اس شر کو دور کرنے کے لیے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ اور سزاؤں کو مؤخر کرنے سے عدول کیا گیا دَفْعًا لِشَرٍ نَاجِزٍ موجود شر کو دور کرنے کے لیے وَهُوَ الْحِرَابُ اور وہ جنگ ہے اور وہ جنگ ہے یعنی کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے اور کس لیے اس کے شر کو دور کرنے کے لیے اور اس کا شر کیا ہے جنگ ہے کیونکہ جب کوئی آدمی مرتد ہوا تو وہ حربی بن گیا وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے والا ہو گیا تو اس شر کو دور کرنا ضروری ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْحِرَابُ اور وہ شر جو ہے وہ جنگ ہے وَلَا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَائِ اور یہ جنگ جو ہے عورتوں کی طرف سے تو متوجہ نہیں ہوتی اگر کوئی مرد مرتد ہوگا وہ تو حربی بن گیا اس کی طرف سے تو جنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ لیکن اگر کوئی عورت مرتدہ ہوئی ہے تو اس کی طرف سے تو جنگ نہیں ہو سکتی وجہ یہ کہ عورت کا جو دھانچہ ہے عورت کے جسم کی جو ساخت ہے اس میں جنگ کی صلاحیت ہی نہیں ہے عورت کو بدنی اعتبار سے اللہ نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے اس میں جنگ کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَائِ اور یہ جنگ جو ہے یہ عورتوں کی طرف سے تو متوجہ نہیں ہوتی لِعَدَمِ صَلَاحِيَةِ الْبِنِيَةِ بِنیہ بھئی بینیہ ڈھانچے اور جسم کی ساخت اور بناوٹ کو کہتے ہیں لِعَدَمِ صَلَاحِيَةِ الْبِنِيَةِ عورت کے جسم کی ساخت میں صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے جنگ ہماری طرح متوجہ نہیں ہے بخلاف الرجال بخلاف مردوں کے کہ ان کی طرف سے جنگ ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے جسم کی ساخ جنگ کی صلاحیت رکھتی ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الرجال بخلاف مردوں کے فصارت المرتدت کل اصلیت فصارت المرتدت تو مرتدہ عورت ہو گئی کل اصلیت اے کل کافرت الاصلیت کافرہ اصلیہ کی طرح بھئی یہ مرتدہ ہے یہ تو پہلے مسلمان تھی اب اس نے کفر اختیار کر لیا ہے اور ایک کافرہ اصلیہ ہے جو شروع سے ہی کافرہ ہے وہ عورت جو شروع سے ہی کافرہ ہے تو یہ مرتدہ کافرہ اصلیہ کی طرح ہو گئی اور کافرہ اصلیہ تو حربیہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو قتل نہیں کیا جاتا تو لہذا اس مرتدہ کو بھی قتل نہیں کیا جائے کہا بھئی مرتدہ کس کی طرح ہو گئی مرتدہ وہ عورت جس نے اسلام کو چھوڑا ہے وہ کس کی طرح ہو گئی کافرہ اصلیہ کی طرح ہو گئی اور کافرہ اصلیہ کو تو قتل نہیں کیا جاتا چاہے وہ حربیہ ہی کیوں نہ ہو بھئی تو یہ مرتدہ بھی جب اس کی طرح ہوئی تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فصارت المرتدت کل اصلیتی تو یہ مرتدہ بھی جو ہے کافرہ اصلیہ کی طرح ہو گئی تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں لیکن اس مرتدہ کو قید کیا جائے گا حتی تسلم یہاں تک مسلمان ہو جائے لئنہم تنعت عن افائی حق اللہ تعالی بعد الاقرار لئنہم تنعت اس لئے کیونکہ یہ عورت رک گئی ہے عن افائی حق اللہ تعالی اللہ کا حق ادا کرنے سے بعد الاقرار اقرار کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے اللہ کے حق کا اقرار کر لیا کیونکہ یہ مسلمان تھی یہ کیا تھی مسلمان تھی تو اس نے اللہ کے حق کا اقرار کر لیا اور اب یہ اس حق کی ادائیگی سے انکار کر رہی ہے تو لہذا اس کو مجبور کیا جائے گا حق کی ادائیگی پر کہ دوبارہ مسلمان ہو جو تو کہتے ہیں لئنہم تنعت عن افائی حق اللہ تعالی اس لئے کیونکہ یہ رک گئی ہے اللہ کے حق کی ادائیگی سے بعد الاقرار اقرار کر لینے کے بعد فَتُجْبَرُ عَلَا اِفَائِهِ تو اس کو اس حق کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا بِالْحَبْسِ قَيْدِ کے ذریعے کَمَا فِي حُقُقِ الْعِبَادِ جیسے کہ حقوق العباد میں ہوتا ہے بھئی حقوق العباد کے اندر بھی اگر کوئی شخص کسی کے حق کا اقرار کر لے اور پھر وہ حق ادا نہیں کرتا تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے حق کے ادا کرنے پر حقوق العباد میں بھی اس کو مجبور کیا جاتا ہے مثلاً ایک شخص نے دوسرے کا حق دینا ہے اس کے ذمہ دین ہے تو وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میرے ذمہ اس شخص کا دین باقی ہے اور پھر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کو مجبور کیا جائے گا اور جبرن اس سے یہ حق وصول کیا جائے گا اسی طرح یہ مرتدہ عورت جو ہے یہ بھی پہلے مسلمان تھی تو یہ اللہ کے حق کا اقرار کر چکی ہے اور پھر جب یہ مرتدہ ہو گئی تو یہ اللہ کے حق کی ادائیگی سے رک گئی تو اقرار کے بعد جب کوئی شخص حق کی ادائیگی نہ کرے تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے اس پر جبر کیا جاتا ہے اس لئے اس مرتدہ عورت پر بھی جبر کیا جائے گا تو کہتے ہیں کما فی حقوق العبادی جیسے کہ حقوق العباد کے اندر ہوتا ہے وفی الجامع السغیری بھئی پیچھے خدوری کا مطن گزرا تھا کہ ولیکن تحبسو حتی تسلیما اس عورت کو قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ مسلمان ہو جائے اب جامع سغیر کے اندر کچھ اور فائدہ بھی تھا عبارت کے اندر تو صاحبِ ہدایہ اسے بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وفی الجامع السغیری اور جامع سغیر کے اندر ہے وَتُجْبَرُ الْمَرْأَتُ عَلَى الْإِسْلَامِ اور عورت کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا حُرَّتًا کانت او عَمَتًا آزاد ہو وہ عورت یا باندی ہو وَالْأَمَتُ يُجْبِرُهَا مَوْلَاهَا اور باندی جو ہے يُجْبِرُهَا مَوْلَاهَا اس کا آقا اسے مجبور کرے گا اَمَّلْ جَبْ رُوْفَ لِمَا ذَكَرْنَا تو مجبور کرنا جو ہے اس وجہ سے ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ عورت مرتدہ ہو جائے تو اس کو اسلام پر مجبور کریں گے چاہے آزاد ہو یا باندی ہو تو کیوں مجبور کیا جائے گا کہتے ہیں وہ جو وجہ ہم نے پیچھے ذکر کر دی کہ یہ عورت اللہ کا حق ادا کرنے سے رک گئی ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا جیسے حقوق العباد کے اندر کوئی حق ادا کرنے سے رک جائے تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اَمَّلْ جَبْ رُوْفَ لِمَا ذَكَرْنَا تو مجبور کرنا جو ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا وَمِنَ الْمَوْلَى وَمِنَ الْمَوْلَىٰ اور آقا کی جانب سے یعنی باندی کو آقا مجبور کرے گا تو یہ آقا کے مجبور کرنے کی قید کیوں لگائی تو اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اس کے اندر دونوں حق جمع ہو جائیں گے اللہ کا حق بھی اور آقا کا حق بھی وہ آقا مجبور کر رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے حق کے لیے اور نیز وہ باندی آقا ہی کے پاس ہے تو آقا اسے خدمت بھی لے سکتا ہے تو آقا کے حق کی بھی ریایت ہو گئی کہ وہ اسے خدمت بھی لے رہا ہے اور آقا اس کو مجبور بھی کر رہا ہے اللہ کے حق کے لیے تو اللہ کے حق کی بھی ریایت ہو گئی بھئی مجبور کرنا آقا کی طرف سے ہوگا باندی کے لیے لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقْقَئِنِ اس وجہ سے کہ اس کے اندر دونوں حقوں کو جامع کرنا ہے اللہ کا حق بھی اور آقا کا حق بھی آقا کا کیا حق ہے کہ آقا خدمت لیتا رہے گا اور اللہ کا کیا حق ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو مجبور کرتا رہے گا تو وہ کہتے ہیں لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقْقَئِنِ اس وجہ سے کہ اس کے اندر دونوں حقوں کا جمع کرنا ہے ویوروا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ تُو زربو فی کل ایامین کہ اس باندھی کی پٹائی کی جائے گی ہر روز مبالغتاً فی الحمل علی الاسلامی اسلام پر اُبھارنے میں مبالغہ کرتے ہوئے تو کہتے ہیں تُو زربو فی کل ایامین کہ باندھی جو ہے اس کی تمام دنوں میں پٹائی کی جائے گی مبالغتاً فی الحمل علی الاسلامی مبالغہ کرتے ہوئے اسلام پر اُبھارنے میں آگے دیکھئے بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے کہ کوئی شخص اگر مرتد ہوتا ہے تو اس کی مملوکہ چیزوں پر سے اس کی ملکیت ختم ہوتی ہے یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس مرتد کی ملکیت اپنی تمام مملوکہ چیزوں سے ختم ہو گئی لیکن یہ ملکیت ختم ہوئی ہے موقوف طریقے پر یہ ملکیت موقوف طریقے پر ختم ہوئی ہے یعنی اگر یہ پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی ملکیت واپس لوٹ آئے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ جو شخص مرتد ہوا ہے اس کی ملکیت اپنی چیزوں پر ابھی بھی موجود ہے مرتد ہونے سے ملکیت زائل نہیں ہوگی تو کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ أَمْوَالِهِ اور مرتد کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اس کے مالوں سے بے ردتی ہی اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے زوال مُرَاعًا اور یہ زوال جو ہے موقوف ہوگا یہ ملکیت کا ختم ہونا موقوف طریقے پر ہوگا یاد رکھو رَاعَ يُرَاعِ مُرَاعَات کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا اس کا معنی ہے حفاظت کرنا تو زوالا مُرَاعًا ملکیت کا ایسا زائل ہونا مُرَاعًا جو محفوظ ہو جو محفوظ ہو یعنی موقوف ہو تو کہتے ہیں وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ أَمْوَالِهِ بِرِدَّتِهِ زَوالًا مُرَاعًا کہ مُرْتَد جو ہے اس کی ملکیت اپنے مالوں سے موقوف طور پر ختم ہو جائے گی اس کے مُرْتَد ہونے کی وجہ سے فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَتْ إِلَى حَالِهَا اگر یہ مسلمان ہو گیا تو عادت إلَى حَالِهَا تو اس کے اموال اپنی حالت کی طرف لوٹ آئیں گے یعنی مالوں پر پھر اس کو ملکیت حاصل ہو جائے گی فقہا فرماتے ہیں یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُولُمْ مِلْكُهُ اور صاحبین کے نزدیک مُرْتَد کی ملکیت ختم نہیں ہوتی لِأَنَّهُمْ مُكَلَّفٌ مُحْتَاجٌ اس لیے کیونکہ مُرْتَد جو ہے وہ مُكَلَّف ہے مُحْتَاج ہے مُرْتَد جو ہے مُكَلَّف ہے مُحْتَاج ہے بھئی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں بھئی کہ انسان کو اللہ نے مُكَلَّف بنایا ہے اس کے لیے شرعی احکام نازل فرمائے ہیں اور ان شرعی احکام پر وہ تب ہی عمل کر سکتا ہے جب اس کو معصوم اور محفوظ قرار دیا جائے اس کے قتل کو حرام قرار دیا جائے اس لیے کیونکہ وہ زندہ رہے گا تو پھر ہی احکام پر عمل کر سکے گا اور اگر وہ معصوم اور محفوظ ہی نہیں اس کا قتل ہی جائز ہے تو پھر تو وہ زندہ ہی نہیں رہے گا جب زندہ نہیں رہے گا تو احکام پر بھی عمل نہیں کر سکے گا تو معلوم ہوا انسان مُكَلَّف ہے اور مُكَلَّف ہونے کی وجہ سے وہ معصوم اور محفوظ ہے اور نیس جب یہ مُكَلَّف ہے تو یہ مُحتاج ہوا مال سے نفع اٹھانے کا اس لیے کیونکہ مال سے نفع اٹھائے گا تب ہی یہ زندہ رہ سکے گا بھئی کیونکہ وہ چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا تو دنیا کے اندر زندگی بسر کر سکے گا اور شرح احکام پر عمل کر سکے گا تو یہ مال سے نفع اٹھانے کا محتاج ہوا اور مال سے یہ نفع تب ہی اٹھا سکتا ہے جب مال کو اس کا مملوک قرار دے دیا جائے مال کو مملوک اور محفوظ قرار دے دیا جائے تو یہ کسی بھی طریقے سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس چیز کو اس کا مملوک قرار دینا پڑے گا کیونکہ تب ہی یہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر یہ کسی چیز کو حاصل کرتا ہے چاہے بیع کے ذریعے حاصل کرے یا جنگل سے کوئی لکڑیاں لے کر آتا ہے یا جنگل سے شکار پکڑ کر لاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ شخص ابھی بھی اس کا مالک نہیں ہے پھر تو یہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا اس لیے کیونکہ دوسروں کے لیے اس چیز کو لے جانا جائز ہوگا جب دوسروں کے لیے لے جانا جائز ہوگا تو یہ تو اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تو انسان مکلف ہے اور مکلف ہے تو یہ محتاج بھی ہے مال سے نفع اٹھانے کا اور جب یہ محتاج ہے مال سے نفع اٹھانے کا تو اس کا مال جو ہے وہ اس کا مملوک ہوگا یعنی معصوم اور محفوظ ہوگا تو مکلف کی جان بھی معصوم اور اس کا مال بھی معصوم اور محفوظ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرتج جو ہے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی لئنہم مکلف محتاجون اس لیے کیونکہ وہ مکلف ہے اور محتاج ہے اور جو بھی مکلف اور محتاج ہوتا ہے اس کی ملکیت اپنے مال سے ختم نہیں ہوتی یہاں ایک یہ البتہ اشکال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ یہ شخص تو مرتد ہو چکا ہے تو یہ تو اب معصوم اور محفوظ رہا ہی نہیں یہ تو مباہد دم ہو چکا ہے کہتے ہیں بھئی بے شک یہ مباہد دم ہو گیا لیکن مکلف تو ابھی بھی ہے ابھی بھی شریح حکم اس کی طرح متوجہ ہے کہ اسلام کے اندر واپس آ جاؤ اسلام کے اندر واپس آ جاؤ اور نیز اس کو قتل بھی مکلف ہونے کی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے کہ یہ مکلف ہے پھر بھی اسلام کو چھوڑ رہا ہے لہذا اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر یہ مکلف ہی نہ ہوتا تو پھر اس کے قتل کے حکم دینے کا کیا مطلب تھا توجہ ہے تو لہذا معلوم ہو مرتد مکلف بھی ہے اور مال سے نفع اٹھانے کا محتاج بھی ہے لہذا یہ مال اس کی ملکیت ہی میں رہے گا مرتد ہونے سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوگی دلیل سمجھ میں آگئی تو صحیح بین فرماتے ہیں کہ مرتد کی ملکیت ختم نہیں ہوتی لئنہو مکلف محتاج کیونکہ وہ مکلف ہے محتاج ہے فَإِلَا عَنْ يُقْتَلَا تو یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے بَقِيَ مِلْكُهُ تو اس کی ملکیت باقی رہتی ہے جب تک اس کو قتل نہیں کر دیا جاتا تب تک اس کی ملکیت اس مرتد کی ملکیت باقی رہتی ہے یہ معنی ہے فَإِلَا عَنْ يُقْتَلَا بَقِيَ مِلْكُهُ تو یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس وقت تک اس کی ملکیت باقی رہتی ہے كَلْ مَحْكُومِ عَلَيْهِ بِرْرَجْمِ وَالْقِسَاسِ جیسے وہ شخص کے جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا رجم اور قساس کا بے ایک آدمی ہے اور وہ اس نے زنا کیا اور وہ محسن ہے شادی شدہ ہے تو اس قاضی نے اس کے رجم کرنے کا فیصلہ کر دیا یا ایک شخص ہے اس نے جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کو آلہ قتل سے قتل کیا ہے تو قاضی نے قساس کا فیصلہ کر دیا آپ دیکھو یہ شخص جس کے رجم کا یا قساس کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا لیکن ان کی اپنی مال سے ملکیت ختم نہیں ہوتی جب تک ان کو قتل نہ کر دیا جائے تو مرتد بھی اگرچہ قتل کا مستحق ہو چکا ہے لیکن اس کی ملکیت اپنے مال سے ختم نہیں ہوگی جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے بلکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو رجم اور قساس کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اس کا تو قتل ہونا یقینی ہے اور مرتد وہ تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے اس کا تو قتل ہونا یقینی نہیں تو وہ لوگ جن کا قتل ہونا یقینی ہے جب ان کی ملکیت اپنے مال سے ختم نہیں ہوتی جب تک آپ ان کو قتل نہیں کر دیتے تو یہ مرتد کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوگی جب تک اس کو قتل نہیں کر دیا جاتا دلیل سمجھ میں آگئی تو وہ فرماتے ہیں جیسے کہ وہ شخص جس کے خلاف رجم اور قساس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک صاحبین کی دلیل تھی اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتد ہے یہ حربی ہے یہ حربی ہے بھئی اور یہ مغلوب ہے ہمارے قبضے میں ہے جیسے حربی جو ہے ہمارے قبضے میں آ جاتا ہے تو اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے اور اس کی اپنے مال پر سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اب ہمارے امام کے اختیار میں ہے چاہے تو اس کو قتل کرے اور چاہے تو اس کو غلام بنا لے تو جب حربی جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور ہمارے قابو میں آ جاتا ہے تو جیسے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اس مرتد کی ملکیت بھی اپنے مال پر سے ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں ولہو اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو حربیم مقہورن تحت اے دینہ کہ یہ جو مرتد ہے یہ ایسا حربی ہے مقہورن تحت اے دینہ جو مغلوب ہے ہمارے قبضے کے تحت حتی یقتلو یہاں تک کہ اس کو قتل کیا جاتا ہے یاد رکھو یہاں پر بھی یہ حتی نصب نہیں دے گا یقتلو پر رفع پڑیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حتی کے نصب دینے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حتی کا ما بعد وہ مستقبل ہونا چاہیے حتی کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور نیز وہ حتی غایہ یا سببیت کا فائدہ دے بھئی تو یہاں شرائط پوری نہیں لہذا یہ حتی نصب نہیں دے گا تو ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو حربیم مقہورن تحت آئیدینا حتی یقتلو کہ یہ جو مرتد ہے یہ ایسا حربی ہے جو ہمارے قبضے کے تحت مغلوب ہے یہاں تک کہ اس کو قتل کیا جائے گا وَلَا قَتْلَ إِلَّا بِالْحِرَابِ اور قتل تو نہیں کیا جاتا مگر جنگ کی وجہ سے ہی بھئی نفسِ کفر کی وجہ سے تو کسی کو قتل نہیں کرتے صرف کفر کی وجہ سے تو کسی کو قتل نہیں کرتے دیکھو ذمی دار الاسلام میں رہتے ہیں لیکن ان کو قتل نہیں کیا جاتا معلوم ہوا نفسِ کفر قتل کا سبب نہیں ہے بلکہ قتل کا سبب حربی ہونا ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے تو وہ قتل کا مستحق ہے بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جاتا ہے وَلَا قَتْلَ إِلَّا بِالْحِرَابِ اور قتل تو نہیں کیا جاتا مگر جنگ کی وجہ سے ہی معلوم ہوا یہ حربی ہے اور یہ ایسا حربی ہے جو ہمارے قبضے میں ہے مغلوب ہے تو اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی جیسے حربی کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے فَهَاذَا يُجِبُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَمَالِكِيَتِهِ فَهَاذَا حَاذَا کے ذریعے اشارہ ہے وہ جو پیچھے ذکر ہوا تھا کہ یہ جو مرتد ہے یہ ایسا حربی ہے جو ہمارے قبضے میں ہے مغلوب ہے یہ حربی تو اس کی طرف فَهَاذَا کے ذریعے اشارہ ہے تو کہتے ہیں فَهَاذَا تو یہ حربی کا ہمارے قبضے میں مغلوب ہونا يُجِبُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَمَالِكِيَتِهِ یہ ثابت کرتا ہے اس کی ملکیت اور مالکیت کے ختم ہونے کو اس کی ورہ سے اس کی ملکیت اور مالکیت ختم ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا یہ جو آیا ملکی ہی وَمَالِكِيَتِهِ یہ عطفِ تفسیری ہے یہ جو مالکیت ہی آ رہا ہے اس کے ذریعے اسی ملکی ہی کا مانا بیان فرما رہے ہیں اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کا مالک ہونا ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فَحَادَ يُوْجِبُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَمَالِكِيَتِهِ تو یہ حربی کا ہمارے قبضے کے تحت مغلوب ہونا یہ اس کی ملکیت اور مالکیت کے ختم ہونے کو ثابت کرتا ہے غیرَ انَّهُ مَدْعُوُّنْ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ بھئی امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے یہاں تک امام صاحب کی دلیل اس بات پر مشتمل تھی کہ یہ جو مرتد ہے اس کی ملکیت ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہ اس حربی کے مثل ہے جو ہمارے قبضے کے اندر ہے بھئی یہ اس حربی کی طرح ہے جو ہمارے قبضے کے اندر ہے تو اس کی ملکیت ختم ہو چکی ہے اب آگے بتلائیں گے کہ یہ ملکیت ختم تو ہوئی ہے لیکن موقوف طریقے سے ختم ہوئی ہے یعنی اگر یہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ملکیت واپس لوٹ آئے گی اب اس کی دلیل ذکر کریں گے کہ جو ملکیت ختم ہوئی ہے یہ موقوف طریقے پر کیوں ختم ہوئی ہے تو اس کی وجہ بیان کریں گے کہ اس نے اسلام کو چھوڑا ہے لہذا اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے اور اس کے واپس لوٹنے کی امید بھی ہے کیونکہ اس کو اسلام کی خوبیوں کا علم ہے بھئی لہذا اس کی ملکیت کامل طریقے پر قطعی طور پر ختم نہیں کی جائے گی بلکہ موقوف طریقے پر ختم کی جائے گی اس لیے کیونکہ اس کے واپس لوٹنے کی امید ہے بھئی تو کہتے غیرہ انہو مدعون الالاسلامی علاوہ اس کے کہ اس مرتد کو بلایا جائے گا اسلام کی طرف بالاجبار علیہی اس پر جبر کرتے ہوئے اس پر زبردستی کرتے ہوئے وَيُرْجَعَوْدُهُ الْيْهِ اور امید کی جاتی ہے اس کے اسلام کی طرف لوٹنے کی فَتَوَقَّفْنَا فِي أَمْرِهِ تو ہم نے توقف کیا اس کے معاملے میں یاد رکھو توقف کا معنی ہے رک جانا کسی معاملے میں تردد کرنا تو فَتَوَقَّفْنَا فِي أَمْرِهِ تو ہم اس کے معاملے میں رک گئے ہم نے توقف کر لیا فَإِنْ أَسْلَمَا اگر یہ مسلمان ہو گیا جُعِلَ حَادَ الْعَارِزُ قَأَلْ لَمْ يَكُنْ جُعِلَ حَادَ الْعَارِزُ تو یہ جو ارتداد والا عارز پیش آیا ہے اس کو ایسے ہی کر دیا جائے گا قَأَلْ لَمْ يَكُنْ جیسے کہ یہ عارز تھا ہی نہیں فِي حَقِّ حَادَ الْحُكْمِ اس زوالِ ملکیت کے حکم کے حق میں اگر یہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی ملکیت زائل ہونے کے حق میں یوں ہی سمجھا جائے گا گوئے اس کی ملکیت زائل ہی نہیں ہوئی بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَإِنْ أَسْلَمَا اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے جُعِلَ حَادَ الْعَارِزُ تو یہ جو مرتد ہونے کا عارز پیش آیا ہے اس کو ایسے ہی کر دیا جائے گا قَأَلَّمْ يَكُنْ گوئے کہ یہ عارز تھا ہی نہیں فِي حَقِّ حَادَ الْحُكْمِ اس حکم کے حق میں یعنی یہ جو زوالِ ملکیت کا حکم ہے اس کے حق میں گوئے یہ ارتداد تھا ہی نہیں یہ اسی طرح ان چیزوں کا مالک ہے وَسَارَكَ أَلَّمْ يَزَلْ مُسْلِمَا اور یہ ایسے ہی ہو گیا قَأَلَّمْ يَزَلْ مُسْلِمَا جیسے یہ ہمیشہ سے ہی مسلمان تھا اگر یہ واپس مسلمان ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیں گے یہ ہمیشہ سے مسلمان ہی تھا اس کا ارتداد بھی لا ارتداد ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑا اس زوالِ ملکیت کے اندر بھئی تو کہتے ہیں وَسَارَكَ أَلَّمْ يَزَلْ مُسْلِمَا اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ یہ ہمیشہ سے مسلمان تھا وَلَمْ يَعْمَلِ السَّبَبُ اور اس سبب نے عمل ہی نہیں کیا بھئی ارتداد سبب ہے زوالِ ملکیت کا ارتداد کی وجہ سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے لیکن جب یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا تو گویا یہ ہمیشہ صحیح مسلمان تھا اور ارتداد نے زوالِ ملکیت میں کوئی عمل ہی نہیں کیا اس کی ملکیت زائل نہیں ہوئی بھئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يَعْمَلِ السَّبَبُ اور اس سبب نے عمل ہی نہیں کیا وَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ اور اگر یہ مر گیا یا اس کو ارتداد پر ہی قتل کر دیا گیا اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ یا یہ دار الحرب چلا گیا وَحَكَمَ بِلْلِحَاقِهِ اور قاضی نے اس کے جانے کا فیصلہ کر دیا قاضی نے اس کے دار الحرب جاملنے کا فیصلہ کر دیا تو استقرر کفروہو تو اس کا کفر ثابت ہو جائے گا فَيَعْمَلُ السَّبَبُ عَمَلَهُ تو یہ سبب اب اپنا عمل کرے گا وَزَالَ مِلْكُهُ اور اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر وہ مرتد مر گیا کفر پر ہی یا اس کو قتل کر دیا گیا یا وہ دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ قاضی جب مرتد کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دے تو یہ بھی اس کے لیے موت کے درجے میں ہے گویا مرتد پر موت کا حکم لگا دیا گیا کہ وہ مر چکا ہے تو چاہے مرتد ویسے مر جائے چاہے اس کو قتل کر دیا جائے یا قاضی اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دے یعنی اس پر موت حکمی آ جائے تو ان صورتوں میں وہ سبب جو تھا وہ عمل کرے گا اور اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی کونسا سبب اس کا کافر حربی ہونا اس کا کافر حربی ہونا عمل کرے گا اور اس کی ملکیت اپنے مال پر سے ختم ہو جائے گی کیونکہ اب تو یہ مر چکا ہے حقیقتا یا حکمان تو اب مال پر سے ملکیت ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَإِن مَاتَ اور اگر وہ مرتد جو ہے وہ مر گیا اَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ یا اس کو اس کے ارتداد پر ہی قتل کر دیا گیا اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ یا وہ دار الحرب چلا گیا وَحَكَمَ بِلْحَاقِهِ اور قاضی نے اس کے دار الحرب جاملنے کا فیصلہ کر دیا استقرر کفروہو تو اس مرتد کا کفر ثابت ہو جائے گا بھئی جب قاضی نے اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دیا تو اب اس کا کفر ثابت ہو گیا تو کہتے ہیں وَحَكَمَ بِلْحَاقِهِ استقرر کفروہو اور قاضی نے اس کے دار الحرب سے جاملنے کا فیصلہ کر دیا تو استقرر کفروہو تو اس کا کفر ثابت ہو گیا فَيَعْمَلُ السَّبَبُ عَمَلَهُ تو اب وہ سبب جو ہے یعنی اس کا کافر حربی ہونا تو یہ سبب جو ہے یہ اپنا عمل کرے گا وَزَالَ مِلْكُهُ اور اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی وہ ملکیت جو پہلے موقوف طریقے پر ختم تھی اب قطعی طور پر ختم ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی بھئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ